نمشکار دوستو ڈیفینشو میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو جب جنگ ہوتی ہے اس میں نقصان صرف ایک دیس کا نہیں بلکہ حملہ کرنے والے دیس کے ساتھی ساتھ دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے اور روس نے جو یکرین میں سین یا بیان شروع کیا ہے اس کا اصن نہ صرف ان دونوں دیسوں پر بلکہ دنیا بھر پر پڑھ رہا ہے جیہاں دوستو اس آگ میں گھیڑا لنے کا کام ناٹو اور امریکہ کر رہے ہیں اور جب ہم لے رکنے کے موڈ میں آ رہے ہیں تو امریکہ یا ناٹو دیس روس کے خلاف کوئی نہ کوئی پرتیبند لگا کر پھر سے یکرین کو جنگ لڑنے کے لیے بھاری ماترہ میں ہتیار سپلائے کر دے رہے ہیں اس سے یہ جنگ اور بھی بھڑک جا رہی ہے کیونکہ پوتن نے صاف کہتی ہے کہ جو بھی دیس یکرین کی مدد کرے گا وہ اسے اس یود میں سامل مانے گا اور دوستو روس دنیا کے مہا سکتی سالی دیسوں میں سے ایک ہے اور یہ بات جیلیسکی کو جتنی جلدی سمجھ آ جائے گی اتنا ہی اچھا ہے امریکہ اور ناٹو دیسوں کے دم پر جنگ لڑے ہیں جیلیسکی صرف امریکہ اور ناٹو کے اہم کی لڑائی لڑے ہیں کیونکہ انہیں بھی اچھے سے بتائے کہ یہ جنگ وہ کبھی بھی نہیں جیت پائیں گے اور کئی بار ان کا درد جھلک کر بہار آ چکا ہے کہ روس حملہ روک دے ساتھ ہی ایک بار پھر سے انہوں نے اپیل کیا ہے کہ روسی سینک یہ جنگ کسی بھی طرح روک دے تو دوستو یکرین کے راشتپتی جیلیسکی نے دیر رات روسی بھاسا میں دیئے گئے اپنے ویڈیو سمبودن میں روسی سینکوں سے یکرین میں یدھ نہ لڑنے کا آگرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ روس کے سینی ادھکاری بھی جانتے تھے کہ یکرین یدھ میں ہجاروں روسی سینک مارے جا سکتے ہیں اور جیلیسکی نے کہا کہ روس یدھ کے سرواتی ہفتوں میں نشٹ ہونے والے اپنی سینی تکڑیوں میں نئے جوانوں کی بھرتی کر رہا ہے جنہیں جنگ لڑنے کا انوباؤں اور پریڑنا بہت کم ہے تاکہ ان تکڑیوں کو یدھ میں دوبارہ اتارا جا سکے اور دوستو انہوں نے کہا کہ روس کے کمانڈر پوری طرح سے سمجھتے ہیں کہ آنے والے سبتہ میں ہجاروں سینک مارے جائیں گے اور ہجاروں انیق گھائے لوں گے اور اپیل تک تو بات ٹھیک تھی لیکن جیلیسکی اب بھی امریکہ اور ناٹو کی بھاسا بول رہے ہیں ساتھی جیلیسکی کا کہنا ہے کہ روسی کمانڈر اپنے سینکوں سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ یدھ لڑنے سے انکار کرنے پر ان کے خلاف گمبیر کاروائی کی جا سکتی ہے اور جنگ ہار رہے یکرین کو بچانے کی بجائے جیلیسکی بھاسر باجی کر رہے ہیں ساتھی دوستو پچاس لاکھ سے زیادہ لوگ یکرین چھوڑ کر جا چکے ہیں اور ہر دن روسی سینہ یکرین کے سہروں پر کبجہ جما رہی ہے لیکن یکرینی راشتبتی کی اکڑ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہر روسی سینک ابھی بھی اپنی جان بچا سکتا ہے اپنے لیے ہماری بھومی پر آ کر اپنی جان قربان کرنے سے بہتر ہے کہ آپ روس میں رہ کر جیویت رہے جیا دوستو راشتبتی جیلیسکی اکڑ دکھا کر اپنی ہی موت کو دعوت دے رہے ویسے آپ کی کیا رہا ہے کیا روس کو یہ یودہ اب ختم کر دینا چاہیے یا پسچیمی دیسوں کی بات مان رہے یکرین کو پوری طریقے سے تباہ کر دینا چاہیے کمنٹ باکس میں جبور بتائیں ابھی کلئے پسٹا ہی جہین وندے ماترم